مل سکے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون جنگشن پر یہ پارٹ سو سپیچ میں نمبر سیمن پر ہے پارٹ سو سپیچ کا حصہ ہے تو اس ویڈیو میں ہم کون جنگشن پر بات کریں گے تو جو کون جنگشن ورڈز ہوتے ہیں یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو سنٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو فریزز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں یعنی جوڑنے کا کام ہے وہ کون جنگشن ورڈز جو ہیں وہ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کن جنگشن پر بات کریں گے کن جنگشن مین جاننگ ورز یعنی جوڑنے کا کام کرتے ہیں کن جنگشن ورز تو اردو میں حروف رابط کہتے ہیں اس کو تو اس کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ two sentences کو two phrases کو two ideas کو جو کن جنگشن ورز ہیں یہ آپس میں جوڑتے ہیں our conjunction joins two words, ideas, phrases, our classes together in a sentence یعنی ایک sentence کے اندر یہ جو کن جنگشن ورز ہوتے ہیں ان کو ہم کن جنگشن بولتے ہیں تو جو کن جنگشن ورز ہوتے ہیں یہ two ideas کو آپس میں جوڑتے ہیں two phrases کو آپس میں جوڑتے ہیں two sentences کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں یعنی two ideas کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کا کام ہی ہے جوڑنا یعنی two آدمی ہیں تو ان کو جوڑنے کا کام ali and احمد, sana and sadhia یعنی جوڑنے کا کام two sentences کو ہوں, phrases ہوں, two clauses ہوں ان کو جوڑنے کا جو کام ہے وہ ان کا کام ہے conjunction words کا تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ اس کی اگزیمپل ہے بٹ اینڈ بیکاز آل دو ایف وائل آنٹل یہ ہمارے پاس جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے کون جنکشن ورڈز ہیں یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں سنٹینسز کو فریزز کو کلازز کو ایڈیاز کو یعنی ان کا کام ہے جوڑنا تو آدمیوں کو جوڑیں یا کسی سنٹینس کو تو کو جوڑ دیں تو فریزز کو جوڑ دیں اب اس کی دیفرنٹ ایگزیمپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سنٹینسز فریزز کلازز یا ورڈز کو اپس میں جوڑتے ہیں آئی لائک ٹو ریڈ آئی لائک ٹو رائٹ یہ میرے پاس ٹو سنٹینسز ہیں آئی لائک ٹو ریڈ ایک ہے اور آئی لائک ٹو رائٹ ٹو ہے یعنی وان آر ٹو یہ ٹو میرے پاس سنٹینسز ہیں نمبر وان ہے i like to read i like to write یہ number one ہے اور یہ number two ہے جیسا کہ میں نے آپ کو start میں بتایا ہے کہ جو conjunction words ہوتے ہیں یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں ملانے کا کام کرتے ہیں تو i like to read and write یہ میں نے ایک sentence لکھ دیا پورا اور ان کے درمیان میں نے جو word conjunction ہے وہ use کیا and تو دو sentences تھے اس کو میں نے ایک sentence میں کر دیا یعنی جوڑ دیا ہے i like to read and write تو ایک sentence میں نے بنا دیا ہے conjunction words جو and ہے اس کو use کر کے تو ان کا کام ہی جوڑنے کا ہے two sentences کو phrases کو classes کو آگے ایک اور ہم example کو دیکھتے ہیں i like her but my family does not like her تو یہ two sentences تھے اس کو جو conjunctions words but ہے اس نے ملا دیا ہے یعنی جوڑنے کا کام کیا یہ i like to her یہ ایک sentence ہمارے پاس ہے اور ایک یہ آگے sentence ہے my family does not like her تو جو conjunction word but ہے اس نے ان کو ملا دیا ہے آپس میں i like her but my family does not like her تو ہم نے but کا use کیا ہے as a conjunction word تو یہ two sentences جو تھے ان کو جوڑنے کا کام کیا ہے conjunction words but نے آگے ایک اور sentence ہے Ali and Ahmed are best friends یعنی Ali اور Ahmed جو ہیں وہ اپنے بہترین دوست ہیں تو Ali اور Ahmed کو جوڑنے کے لیے ہم نے جو conjunction words use کیا ہے وہ ہے and یعنی Ali اور Ahmed کو جوڑ دیا ہے conjunction نے and نے تو جو conjunction words ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے جوڑنا اور کوئی کام نہیں two ideas ہوں two words ہوں two sentences ہوں کوئی بھی چیز ہو ان کو جو جوڑنے کا کام ہے وہ conjunction words کرتے ہیں for example the book is on the table the book is on the table اب جو on ہے یہ as a preposition ہم use کرتے ہیں اب دیکھیں کہ book اور table کا رابطہ تو on آپس میں کر رہا ہے لیکن یہاں پر یہ conjunction words نہیں ہے دیکھتے ہیں کس طرح نہیں ہے the book is on the table اب book اور table کا آپس میں رابطہ تو on یہاں پر کروا رہا ہے لیکن ان کو جوڑ نہیں رہا ہے کیونکہ جو preposition ہے وہ ہمیں time بتاتی ہے position کیونکہ preposition کو ہم parts of speech میں as a position words استعمال کرتے ہیں اس میں ہمیں direction کا پتہ چلتا ہے اس میں ہمیں time کا پتہ چلتا ہے اس میں preposition ہمیں location کا پتہ چلتا ہے تو یہ ہمیں book کی position بتا رہا ہے on کے جو book ہے وہ table کے اوپر ہے تو جو conjunction words ہوتے ہیں وہ ہمیں position نہیں بتاتے ہیں وہ ہمیں time نہیں بتاتے ہیں وہ ہمیں location نہیں بتاتے ہیں یہ دیکھیں Ali and Ahmed our best friend جہاں نہ کوئی place کا ذکر ہے نہ کوئی time کا ذکر ہے نہ کوئی direction کا ذکر ہے یہ صرف جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو جو preposition ہوتی ہے وہ ایک کا رابطہ دوسرے سے جگہ پر کوئی direction بتاتی ہے کوئی time بتاتی ہے کوئی location یعنی ہمیں بتایا ہے preposition on نے ہمیں بتایا ہے the book is on the table where is book book کہاں پر table کی اوپر تو table پر book کی جو جگہ ہے place ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے preposition تو preposition جو ہے وہ sentences کا تعلق جو ہے دوسرے sentences کے ساتھ noun کے ساتھ پر و noun کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے time کا location کا direction کا یہ سارے چیزیں جو ہے نا preposition بتاتی ہے لیکن only جو conjunctions words ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے sentences کو phrases کو ملانے کا ان میں کہیں پر بھی آپ کو time نظر نہیں i like to read i like to write i like to read and write جہاں پر کوئی time کا ذکر نہیں ہے جہاں کوئی location کا ذکر نہیں ہے نہ کو position کا ذکر ہے تو preposition میں اور conjunction words میں فرق یہی ہے کہ جو conjunction words ہوتے ہیں وہ جوڑنے کا صرف کام کرتے ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے اور جو preposition ہے وہ ہمیں direction بھی بتاتی ہے وہ ہمیں time بھی بتاتی ہے وہ ہمیں location بھی position بھی بتاتی ہے تو ان کو ہم position words کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ preposition اور conjunction جو words ہیں ان میں فرق ہے conjunction words کا کام ہی صرف یہ ہے کہ یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں آپ کو بتاتے کہ انہوں نے ان کو آپس میں جوڑا ہے ان کا آپس میں جوڑنے کا کام ہے اور ان کا کوئی کام ہے تو conjunction جو words ہیں آج ہم نے اس ویڈیو پر conjunction پر بات کی ہے کہ یہ کس طرح two phrases کو two clauses کو two words کو آپس میں جوڑتی ہے ان کا کام ہی conjunction جو words ہیں جوڑنے کا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے ایک لئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ